بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ایمین السیاسی ڈیپ سٹیٹ تحریک انصاف نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اے پی سی کی دعوت دھکرا دی ہے اور اپکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی آل پارٹیز کانفرنس میں آنے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے تحریک انصاف کے رہنمہ شاہ محمود کریشی نے کہا کہ پیغام آیا ہے کہ تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بنے انہیں نے کہا کہ ایک طرف دعوت آتی ہے کہ چیلنجز پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے دوسری طرف پرچوں کا سلسلہ جاری ہے یہ متضاد چیزیں ہیں شاہ محمود کریشی کا کہنا تھا اے پی سی کا ایجنڈا تو بتائیں وہ چاہتے کیا ہیں کیا ہم ان کی ناکامیوں پر مہر لگانے جائیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے رہنماؤں کی جن میں اسد کیسر ہو گیا اسد عمر ہو گیا ان کے مطابق اے پی سی ایک ڈراما ہے عمران خان اس میں شرکت نہیں کریں گے اس کو ذرا تفصیل میں جانتی ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد عمر اور اسد کیسر نے حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس کو ڈراما قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے حکومتی وسائل کا رخ پکردھکڑ کی طرف ہے گداری کے مقدم درج کر کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمارے خلاف جھوٹے مقدم درج کیا جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ سابق وزیراعظم عمران خان نے موجودہ حکومت پر دہشت گردی کو پھیلنے کی اجازت دینے کا عظام آئد کرتے ہوئے کہا کہ میں سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے قوم پر مسلط کردہ اس امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا اپنی ایک ٹویٹر پیغام میں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دس مہینے میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت کی تباہی ننگی فستائیت کے ذریعے جمہوریت کے قتل قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے خاتمے اور دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دیے جانے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے دوسری جانب آسد عمر سیکٹری جنرل جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہتی ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کا پابند ہے معاشی حالات اس میں آڑے نہیں آ سکتے گورنر اور الیکشن کمیشن مانتی ہیں کہ انتخابات نوے دن میں ہونے چاہیے لیکن تاریخ دینے کو تیار نہیں یہ جناب کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جانب سے کہ وہ نہ تو اپکس کمیٹی میں شامل ہوئے نہ ہی آل پارٹیز کانفرنس کو بلائی گئی ہے اس میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور صاف انکار کر دیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے ایسا ہی کرنا چاہیے اس فستائیت بھری حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں جس کا ایجنڈا ملکی حالات کو ٹھیک کرنا نہیں بلکہ اپنی حکومت کا دوام ہے یہ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اگر چاہتے ہوتے تو وہ اس حل کی طرف جاتے جو اس تمام مسائل کا حل ہے اور وہ ہے الیکشن کیونکہ اس حکومت کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے جو اس حالت میں اب موجود ہے اس میں تو ارکان اسمبلی موجود ہی نہیں ہے اس کی کل تعداد ہی موجود نہیں ہے دوسری جانب صوبوں میں اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں دو صوبوں میں اور یہ ہے ہمارے ملک کے بڑے جو صوبے گنے جا سکتی ہیں جن میں پنجاب ہو گیا حیبر پختونخواہ ہو گیا ان میں لوگ الیکشن چاہتی ہیں اور پورے ملک میں چاہتی ہیں سندھ میں بھی چاہتی ہیں لوگ بلوچستان میں بھی چاہتی ہیں لیکن جو یہاں پر لوگ الیکشن چاہتی ہیں الیکشن مل نہیں رہا ان کو اور پھر یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت پیٹھی ہے یہ تو اپنا منڈیٹ کھو چکی ہے مانگے تانگے کے منڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور پیچھے انہیں سپورٹ ملی ہوئی ہے ان کو لانے والوں کی اور انٹرنیشنلی یہ اپنے آپ کو ریکنائز نہیں کر پائے ابھی تک ای ایم ایف ان کے ہاتھ نہیں آرہا ان کی بات نہیں سن رہا اور اپنی منوارہ ہے وہ شباز شریف ایسے تو نہیں کہہ رہا کہ نہ کوچھنے چبوا دیا ہے ای ایم ایف نے کیوں نہ چبوا ہے آپ کے بعد جب منڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو پھر ایسا ہی ہونے ہے نا سیدھا سا حل ہے جناب الیکشن کروائیں نائی حکومت آئے وہ اچھا کرے برا کرے اس کا سردد اس نے معاشی پالیسی بنانی ہے لانگ ٹرم کے لئے آپ نے بنانی ہے کہ ہمارا آج کا دن گزر جائے بس یہ آپ کی پالیسی ہے معاشی اس طرح سے تو معیشت ٹھیک ہونی نہیں ہے یہ عام آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے ان سیاستدان جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہینڈلرز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ معیشت ایک دو دن میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے معیشت نہ تو ایک دو دن میں خراب ہوتی ہے نہ ہی ایک دو دن میں ٹھیک ہوتی ہے اسے لانگ ٹرم پالیسیز شورٹ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے تو اس کے لئے نیا فریش منڈیٹ چاہیے حکومت کو جو بھی حکومت ہے وہ لانگ ٹرم شورٹ ٹرم فیصلے کرے پھر معیشت جا کر بہتر ہوگی اور اسے اپنا ٹینیور مکمل کرنے دینا چاہیے مکمل اختیارات کے ساتھ اور یہ بہت زبدست فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی رکن شرکت نہیں کرے گا آل پارٹیز کانفرنس میں اور نہیں کرنا چاہیے اور اس پر ڈٹے رہنا چاہیے چاہے لوگ جتنا بھی پریشر ڈالیں میڈیا جتنا بھی پریشر ڈالیں کوئی فیدہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ڈرامے باز حکومت بھی ڈرامے باز ہے اور ان کے اے پی سی بھی ڈرامے باز ہے ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں تب تک اجازت پاکستان جنہ آباد